بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں پشاوری چڑھا میوہ گوش اور یہ آپ کو آج میں بنانا سکھاؤں گی یہ وہاں کی بہت پشاور میں بہت فیمس یہ پلاؤ بنایا جاتا ہے تو چلے آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں کیا کیا چیزیں جاتی ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے وان اینا ہاف کے جی گوش لے لیا ہے اور اس کو میں نے اس نے بڑے پیسز میں کٹوہ لیا ہے یہ مش 좋아하는 ہے اچھا یہاں پہ میں نے لیا ہے چار ٹماتر ان کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا ہے ایک میں نے بڑا پیاز لے کے اس کو کاٹ لیا ہے اس میں جائے گا ایک کپ آئل جائے گا اس میں ثری ٹی بل سپون گالک جنگر پیس جائے گا یہ ثری ٹی سپون سولٹ ہے اس میں ایک کپ یہاں پہ میں نے یہ سلطانہ لے لیا ہے میوہ جو اس کے اندر جائے گا یہ پر اس طرح کی پیکنج میں ملتا ہے دھنیا پوزر میں لانے گرم مصابلٰ یا لیا ہے یہ بھی ایک پہ trop ہوگی یہ پانچ کپے چک پیس vaanملی ہے گی ابھی چلے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے جو آپ کو میں نے سیلا چاول بتایا وہ یہاں پہ اس طرح کی پیکنگ ملتے ہیں اس طرح کی پیکنگ ہوتی ہے ان کی یہاں پہ میں نے فلم آن کر لیا اس کے اندر جو یہ میں نے ایک پیاس کارا تھا وہ میں باہر میں ڈال دوں گی اس کے اندر اس کے اندر یہ چلے جائے گا اس کے اندر یہ ایک کپ دیا گا گر جنگر پیس کو ہمیں لیا تو وہ ڈال دیں گے اس کے اندر یہ سالٹ ڈال دیں گے یہاں پہ سوٹ آپ لیں گے 3 ٹیس جب یہ گوشٹ پک جائے گا پھر اس میں ڈالیں گے اب اس کے اندر یہاں میں تقریباً 1.5 لٹر پانی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور یہاں بھی میں اس کے اندر ایک ٹی سپون بھر کی چلی پورڈر بھی ایڈ کر دوں گی اس کو ہم نے پکا ایک گھنٹے تک میں اس کو چھوڑ دوں گی یہ اس کے اندر پانی بھی کشک ہو جائے گا اور گوش جو ہے وہ گل جائے گا پھر باقی جو انگریڈینٹس ہیں وہ میں بعد میں آپ کو بتایا اس کو میں جیسے آپ بتایا 1 آور کے لیے چھوڑوں گی ایک گھنٹہ یہ پکے گا اس کو میں نے میڈیم سلو فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیے اچھا جی اس کو میں نے 1 آور تک کیلیے پکا لیے اس میں 1.5 لٹر پانی ڈالا تھا جو کہ گوش پر اس کے اندر گل چکا ہے اور اس میں یہ تھوڑا سو جو پانی رہ گیا اس کو میں ہائی فلیم کر لوں گی اور اس کو میں اس کے اندر درائی کر لوں گی اور اس کے بعد یہ جو میں نے 2 کپ چک پیس لیے تھے ان کے ساتھ ڈال کے بنائی کر لوں گی تو میں آپ کو ٹیم میں اس کے بعد کیلے گوش جو ہے وہ ہمارا پانی مکمل خشک ہو گیا اس میں تو اب یہ چک پیس پر اس کے اندر اچھا رہی ہیں اور اس کے ساتھ میں 2 ملتا گوش کچی طرح اس کے اندر ساتھ بنائی کر لوں گی اچھا جو میں تک میں نے چک پیس اور گوش کو بھون لیے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی زیرا پودا یہ دھنیا پودا اور یہ گرم مسالہ اب اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گی اچھا جی آپ اس کے اندر میں یہاں پر فانی اٹ کرو گی ہے میں نے کٹل کا پانی بوائل کر لیے میں 5 کپ اس کے اندر پائی ڈالوں 5 کپ تک میں نے پانی اس میں ایڈ کر دیا کیونکہ میں نے اس میں کٹل بوائل کر لی تھی پانی میں نے اس میں ڈالا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سمپل ٹیپ وارٹر ڈال کے اس کو بوائل ہونے تک اس طرح پکائیں اب میں اس کے اندر چاول ایڈ کروں گی یہ چاول ہے کیونکہ میں ایڈ کروں گی 5 کپ چاول تھے تو میں نے پانچ کپ پانی اس کے اندر ایڈ کیا اور چاول میں نے پہلے سے بھگو کے رکھ دیئے تھے اگر آپ کے پاس سیلا چاول نہیں ہے تو آپ اس میں بناس پتی چاول بھی ایڈ کر دیں اس کو چی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی اور پھر ساتھ میں ایک پین لے کے اس کے اندر پیچھے جولی پہ میں اب ایک پین لوں گی اچھا جی اس پین کے اندر میں 3 ٹی بل سپون آل ڈالوں گی لیکن 3 سپون میں نے اس میں آل ڈال دی ہے اور یہ جو ایک کپ میں نے ریزنز لیے تھے یہ سلطانہ اس کو اس کے اندر ڈال کے تھوڑا فرائی کر لوں گی یہ میں آپ کو روز کر کے پھر دکھاتے ہیں دیکھیں دے مصاصر چمچ ہلاتے ہوئے آپ ان کو فرائی کریں گے اور ان کا اس طرح یہ پھولنا شروع ہو جائیں گے اور ان کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا ایک منٹ تک آپ نے ان کو اس کا کرنا ہے یہ ریڈی ہو گئے اب میں اس کے ان چفرم بند کر دیں گی اور جب ہمارے چاول جو میں دم پہ ان کو رکھنے جاؤں گی تو اس وقت میں یہ ریزن اس میں ایڈ کروں گی پھر میں آپ کو دکھا اچھا جی اب ان چاولوں کو میں دم پہ رکھنے جا رہی ہیں یہ جو میں نے میرا فرائی کیا تھا یہ اس کے اوپر ڈال دوں گی اس کو ساکاور کر کے اس کے پر رکھیں گے اور اس کے انچے میں توا رکھیں گے ان کو یہاں پہ میں سلو فرم پہ میڈیم سلو فرم پہ بیس منٹ تک دم دوں گی یہاں پہ میں چاولوں کے ساتھ آپ کو رائے تھا بنانا سکھا رہی ہوں اس میں میں نے کیوکمر لے کے اس کو اس طرح چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے اس میں میں نے آٹھ سے دس منٹ لیے تھے وہ بھی میں نے کاٹ دیا اور ایک گرین چلی لے کے اس کو بیسنا چھوٹا چھوٹا میں نے کاٹ لیا ہے اب اس کے اندر میں ہاف ٹی سکون سالٹ ڈالی ہوں اور یوگرٹ جہاں پہ میں نے مکس کر کے رکھ لیا ہے تو اس کو اس میں ایڈ کر دوں گی یہ ہمارا کیوکمر رائتہ جو ہے وہ ریڈی ہو گئے یہ ہمارا رائتہ جو ہے وہ ریڈی ہو گئے اب میں جس ڈیکوریشن کے لیے اس کے اوپر تھوڑی سی ریپ چلیے سے سپنکل کر دوں گی یہ ہمارا مزدار سا رائتہ رہی ہے یہ ہمارا چھوٹا میں وہ گوش ویڈی ہے اس کو اس رائتے کے ساتھ پیش کریں رائتے کے ساتھ کھائیں امید کرتی ہوں آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے سبسکرائب اور شیئر کریں گے اور جو میں نے آج آپ کو ریسی بھی دی ہے اس کو ضرور بنائیے گا اور کومیٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ